اسلام علیکم دوستو میں احمد اصر ایمان اور آج کی وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ جو ہے اپنی بارم وولٹ کی بیٹری پر انٹرنیٹ کا موڈم چلا سکتے ہو کس طرح چلانا ہے بہت ہی آسان سا میتھڈ ہے تو یہاں پر میں بھی یوز کر رہا ہوں کافی دیر سے تو یہ میرے پاس ایک بیٹری ہے اساکہ کی بارم وولٹ کی کارب میں جو لگی ہوتی ہے بیٹری تھرٹی فور ایچ کی وہ میں یوز کر رہا ہوں اور یہاں پر مجھے جو ہے وہ تقریباً جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ تین دن تک کا بیک اپ مجھے مل جاتا ہے اس سے اوپر بھی چل رہی تھی لیکن پھر میں نے چارجنگ پر لگا دیا تھا تو تین دن میں نے خود اسے یوز کیا بغیر چارجنگ کے تو بہت اچھا بیک اپ ملتا ہے ابھی بھی یہاں پر لائٹ گئی ہوئی ہے اور یہ میں یوز کر رہا ہوں بارم وولٹ کی بیٹری پر اپنا انٹرنیٹ کا موڈم تو آپ موٹسائیکل کی بیٹری بھی یوز کر سکتے ہو جو کہ سیون ای ایچ کی ہوتی ہے شاید تو کار کی بھی یوز کر سکتے ہو اتنا بیک اپ آپ کو زیادہ مل جائے گا یا اس سے بڑی ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہو تو میں کار کی یوز کر رہا ہوں تو بیک اپ بہت اچھا ملتا ہے اور اس پر یوز کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا موڈیول ہوتا ہے یہ یوز کرنا پڑتا ہے جو کہ میں نے یہاں پر یہ مارکٹ سے بائے کیا تھا تقریباً چار سو تک کا مل جاتا ہے آپ کو سٹیپ ٹاؤن موڈیول ہے یہ تو یہ موڈیول آپ نے یوز کرنا ہے اس میں کئی تین طرح کے ویرینٹ آتے ہیں ایک چھوٹا والا ہوتا ہے اس میں ایلیڈی نہیں ہوتی تو وہ جو ہے وہ ون ففٹی تک کا ملتا ہے یہ جو ہے وہ فور انڈر تک کا ہے اور اس سے اوپر والا ہے اس میں وولٹیج کے ساتھ آپ امپیر کو بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہو اس میں ہیٹ سنگ وغیرہ بھی یہاں پر چپ میں جو لگی ہوئی ہے تو اس پر ہیٹ سنگ بھی لگا ہوا ملتا ہے تو وہ اس لیے تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تقریباً ہزار سے بارہ سو تک کا تو یہ سب سے اچھا ہے یہ بھی اس کر سکتے ہو آپ جو یہ لگا ہوا ہے چار ساڑھے چار سو تک کا آ جائے گا تو بہت سیمپل سا میتھڈ ہے یہ موڈیول آپ نے لینا ہے یہاں پر انپوٹ آؤٹپوٹ یہاں پر سیمپل سا میتھڈ ہے یہاں پر انپوٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے پلس مائنس یہ آپ دیکھ سکتے ہو دو وائڈز یہاں پر آپ نے لگا کے پوزٹیو نیگٹیو اسے اپنی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے اور آؤٹپوٹ میں آپ نے وائر ایک لگا لینا ہے تو یہاں پر آؤٹپوٹ میں بھی آپ نے پلس مائنس میں ایک ایک کو یہاں پر وائر لگا دینا ہے انٹرنیٹ کے موڈم کے لیے جو ہے اس طرح کی پین کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے آپ نے جو ہے وہ مارکٹ سے کوئی پرانہ بائے کر سکتے ہو یا آپ کے پاس کوئی ایڈاپٹر پڑا ہوا ہے اپنے موڈم کا تو اس کی وائر کاٹ کر بھی جیسے کہ اس طرح کا وائر آپ نے لگانی ہوتی ہے تو اسے آپ یہاں پر تقریباً ادھر سے کٹ کے اسے بھی یوز کر سکتے ہو اس میں دو تارے ہیں تو ایک بلاس کی ایک مائنس کی تو یہ وائر لے سکتے ہو میں نے کیا کیا ہے یہاں پر میرے پاس شیونگ مشین کا ایک چارجر پڑا تھا یہ والا شیونگ مشین کا چارجر پڑا تھا اے سی ڈی سی ڈاپٹر تو میں نے اس کی وائر جو ہے یہاں سے کٹ لی کیونکہ اس کا سامنے والا جو یہ جو ہے جیک ہے وہ وہی ہے جو میرے انٹرنیٹ کے موڈم میں لگتا ہے تو میں نے اس کی وائر یوز کی ہوئی ہے یہاں پر تو شیونگ مشین کا اڈاپٹر کی وائر بھی آپ یوز کر سکتے ہو یا اگر آپ کے پاس کوئی اڈاپٹر پڑا ہوا ہے پہلے سے انٹرنیٹ کا کوئی فارغ موڈم کا تو وہ بھی آپ اس کی وائر بھی کٹ کر استعمال کر سکتے ہو تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے انپوٹ کی وائرز لگانی ہے یاد رہے کہ انٹرنیٹ کا موڈم جو ہے وہ آپ نے پہلے لگا کے وائرز وہ نہیں اٹیج کرنا انٹرنیٹ کے موڈم کے ساتھ تو آپ کا انٹرنیٹ کا موڈم کو پروبلم کر سکتا ہے کیونکہ والٹیج کبھی بیٹری کے زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں تو اس طرح پروبلم ہوگی سب سے پہلے آپ نے بیٹری کا کنیکشن کرنا ہے یہاں پر پلس مائنس لگا کے بیٹری کے ساتھ اس طرح اٹیج کر دینی ہے کلپس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا یہ مل جاتا ہے یہاں پر آپ نے جو ہے سکروڈرائیور کے ساتھ یہاں پر اسے کلوک وائز یا انٹی کلوک وائز گھما کر بارم وولٹ کا ہے یا نو وولٹ کا ہے آپ کا انٹرنیٹ کا موڈم تو اسے آپ سے سیٹنگ کر لینی ہے میرا موڈم جو ہے وہ بارم وولٹ کا ہے تو میں نے یہاں پر بارم وولٹ کی سیٹنگ کی ہوئی ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی ٹویل فائنٹ سیکس ہے تو یہاں پر میں پریس کرتا ہوں تو آؤٹپوٹ میں ابھی جو میرے موڈم کو جا رہے ہیں وولٹیج وہ تقریباً بارم وولٹ تک ہے تو اس طرح آپ نے ایک بار سیٹنگ کرنی ہوتی ہے یہاں پر آپ کو اپشن مل جاتا ہے وولٹیج کنٹرول کرنے کا یہ بارم وولٹ تک کی سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے دوسرے آؤٹپوٹ کی وائرز لگا کے موڈم کو کنیکٹ کر دینا ہوتا ہے تو سیمپل سا یہ میتھڈ ہے اس طرح آپ جو ہے وہ اپنے انٹرنیٹ کے موڈم کو جو ہے وہ اپنی کسی بھی بارم وولٹ کی بائک کی ہو بیٹری یا پھر کار کی ہو یا کوئی بھی بارم وولٹ کی بڑی بیٹری بھی ہے اس پر چلا سکتے ہو یہ سٹیپ ڈاؤن موڈیل کو یوز کرتے ہوئے کیونکہ یہ جو وولٹیج ہے وہ بارہ یا بارہ شریعہ چار تک آپ نے سیٹ کرنے ہوتے ہیں اس سے اوپر موڈم کو نہیں جاتے جس سے آپ کا موڈم صحیح طرح ورک کرتا ہے کوئی پروبلم نہیں ہوتی جلنے کا خطرہ نہیں ہوتا تو یہاں پر ابھی لائٹ گئی ہوئی ہے اور یہ میرا انٹرنیٹ کا موڈم پڑا ہے جو میں ابھی یوز کر رہا ہوں تو یہاں پر میں آپ دوستوں کو چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ ہے میرا موڈم کنیکٹڈ ہے انٹرنیٹ ہمارا چل رہا ہے تو یہ یوٹیوب بھی ہماری سے چل رہی ہے لائٹ ابھی بند ہے اور اس کار کی بیٹری کے ساتھ میں اپنا انٹرنیٹ کا موڈم یوز کر رہا ہوں تو بہت ہی آسان میتھڈ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے یہ چھوٹا سا بلب جو ہے بارہ بولٹ کا اس کا کنیکشن بھی کیا ہوا ہے بیٹری کے ساتھ بیک اپ کافی اچھا دے دیتی ہے یہ بیٹری تو اس طرح سے اور اسے چارجنگ کرنے کے لیے آپ چارجر جو ہے میں آپ کو رکمنٹ کروں گا بیٹری اگر آپ کار کی یوز کرتے ہو یا اس سے بڑی کوئی یوز کرتے ہو تو یہاں پر یہ ایک چارجر آپ کو مل جائے گا مارکٹ سے چارجر کافی اچھا ہے اس کا لگ سے میں ریویو کروں گا آپ کو یہاں پر یہ دو کنیکٹر مل جاتے ہیں پوزٹیو نیگٹیو کے آپ نے اس کے بیٹری کے ساتھ لگا دینے ہیں اور اسے چلا دینا ہے بجلی کا یہ شروع لگا کے بورڈ میں تو یہ چارجنگ سٹارٹ کر دے گا اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ آٹو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اگر آپ کی بیٹری فل ہو جاتی ہے تو یہ وولٹیج امپیئر کم کر کے مطلب بند ہو جاتا ہے ایک قسم کا تو چارجنگ کو سٹوپ کر دیتا ہے آپ اسے پرمنٹ لگا کے بھی چھوڑ سکتے ہو تاکہ جب لائٹ آئے تو یہ چارجنگ سٹارٹ کر دے جتنی بیٹری کو ضرورت ہے جائے لائٹ تو یہ تو آٹومٹیکلی بند ہو جائے گا لیکن آپ کی بیٹری چلتی رہے گی آپ کا موڈم جو ہے وہ انٹرنیٹ کا وہ چلتا رہے گا تو بہت ہی سمپل سا میتھڈ ہے یہ موڈیول آپ نے یوز کرنا ہے مارکٹ سے آپ کو مل جائے گا تو بہت ہی سمپل سا میتھڈ ہے تو بیٹری کو چارج کرنے کے لیے یا تو آپ سولر پینل لے سکتے ہو یا پھر اس طرح کا چارجر لے سکتے ہو اگر آپ کے پاس لیپک پر چارجر ہے وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کا الگ سے میتھڈ ہے تو یہ سمپل سا میتھڈ جس کے دروق آپ اپنی انٹرنیٹ کو موڈم کو نون سٹوپ یوز کر سکتے ہو کوئی پروبلم نہیں آئے گی کوئی آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے بہت اچھا بیک اپ دیتی ہے اگر آپ اس طرح کی بیٹری کو یوز کرتے ہو کار والی بیٹری تھرٹی فور ای ایچ کی بیٹری ہے میرے پاس اس آکھا کی تو بہت اچھا بیک اپ دیتی ہے پرمانینٹ سولیوشن یہ ہے اس کے لابہ اگر آپ کو کوئی سستے میں جو گاڑ چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کو پندرہ سو تک میں کافی آپ کو اچھا بیک اپ مل جائے گا تقریباً چار ساڑھے چار گھنٹے تک کا پاور مینک کے تھرو اس کی ویڈیو کا لنک میری ویڈیو کے اس کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ بھی آپ چاک کر سکتے ہو پسند آیا ہوگا آپ کے لئے فائدہ مند رہا ہوگا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکم پر لازمی سے کلک کریں ہی 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 ویڈیوز دیکھنے کے لئے شکریہ